یہ ملتقی فرماتا ہے اور ہر شخص جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے یہ ڈاکر سید حامل بلگرہیمی صاحب کا تحجیل ہوں آپ کے سامنے عرض کیا ہے والسلام علیکم شیخینہ صلی اللہ علیکم قلبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم مولانا دردہ قدری صاحب نصر قیل صاحب علی جیناب حرور علی شہ صاحب بردر سکلی صاحب مولاناا ویدالا صاحب پیجا کے مہا خیلہ حرور علیکم صاحب مہدل سامن میں جدار اسلام علیکم میں آپد لوگا جاڈا اس میں ہوں گاک کم کسوٹ کے لئے کوشیش کروں گا یہ کارلیکاں اور کوشیش کروں گا گا کندرے جی رودو میں بڑھوں اور اس کا ماماد یہ ہے کہ آج کیوں نہ یادشاڑی جیاری شریف صحاڑ آج یہ کچھ اختر ہیں کہ باس پیلے تو رودو کیرانیں کی بثری موسیقی 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 می رہے۔ اور اپنی ملک ہے ہمارہ ملک؟ اللہ سبحانہ اللہ نے اس سے رحمہ عالمین و شکریہ ادنے ملکہ ہرامی علمقے یاد عزیزم کی ملکہ ایمالگ و مجھولا بات ایا رحمہ اماری ڈوبا مجھولا ، فرصای امام ہے اور اسلامی سبحانہ امیر محیدين شاکتا تو اولیاء ایمالی ، فرصایدًا ، امیر محید ان شاکتا تو اوضا ہے اچھا ، امام اولیاء اور ایمال اولیاء موسیقی موسیقی muchísم موسیقی 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 جد نظر ہیاری ڈیام ہے روزیں گوز 78 تو تکرداری ایسی روز سمسو کھلی فیڈا کردی پیش میکنی دیکھنا تکلی تشوی تیو اکتر کسی ڈیامرین کیا فیسی بیور ایسی روزی دیں جوزیانی کسی پر چیزی بیشتی بوید ، کسی بیشتی بیشتی خواربت نیو انجاز کے سارے تک کسی بیشتی بیشتی دور خود کنیج ویسی روید کسی ایسی بیشتی کردی اس کے درمین پر نکھولا سے کفتش ہے وہ معنی ملحبہ اینڈا ہے یہ نظر لفرانی شرف تک۔ حرور اینڈا کا ماں jest تعالی عرنی بار ہے اللہ تعالیٰ اس وکرنی بوا مشکریہ اندارہ کا حل سعالہ مطابقات و ریاض وکرنی باست ملحبہ اینڈا اور صلی اللہ صلی اللہ حبما اندارہ کم escاندرہ حسین حسین حسنان یا اینڈا عزور رلقاء عزور عمر اطلاء ربط بقت اولی اللہ بارد سید شیخ عبو بکر بن حوار رحمد اللہ اللہ حضرت سفر عبدالخواد جل انحساس واحد ظلید مشایخ بودار اس کے بعد ایک ساتھ سنڈالل بارد پسید مدیشت مرک خرقاق رحمد اللہ حضرت خارق رحمد 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 اللہ حضرت بشار خرق رحمد اللہ حضرت عبداللخاضر جلانی شیخ عبداللخاضر جلانی شیخ عبداللخاضر رحمتاللہ خود دنگ محب تعالی شیخ عبداللخاضر رحمتاللخاضر حق ذه لك کے ساتھوں ، سکتا رہا ونہوں worlds کے پہلے کی تصور ، جہادا رہاً رہا ساتھ بھی اس پہلے جہادا رہا آدھا ، انجام رہا دائیں ، انجام رہا ہمیں شاید گران ، اور کتاب ہاں ، اگران رہا ساتھ ڈاللہ ایمار والے عبادات آری طریقہ ، اگران فعل ہمومنے والے لئے امار سوچھتر ، چیز میں کے ساتھ ، خورت کا وضائم ، علی وقت ، چیز میں ، کیسکتی تو علی وقت ، زمین ، چیز خورت ، حصورت ، حسول ، زمین ، حصورت ، بنائی ، مماراً ، آپ کی خوبصورت ، کوئی وقت ، نوارد ، اوار ، اوار ، شایی علی وقت ، نوارد ، میکنند ، خوار ، ایم ، ل PETی قیم ، نوارد ، نوارد ، اثنان ، کاران، نضیب ، بڑھن ، بنائید ، اور علیہ والوں کی کیا کارئی hyvä لوگ کا نکم Avon جب ہم نے ایک اونک بیشتر پر لئے م RN ہم اس کے پام در ایتر کتا ہے ممتنی دارن علم و اعلیہ حسین حسین حضر رحمت اللہ نکم ریوند سفی سینج حضرت شیعر احمد کبیر conلالہ پر بتایک پر صورت رہا ہے میور سنگ دارہ اس میاں کا فیلست ، اس کا کیلہ مجھے فرق موعد ہے کاریخ؛ مجھے نمی آراد پر حال کر سنسا ہے اس ایراد وقت لگے اس ماشه نہیں ہے حمد کبیر رحمت اللہ علیہ وسلم حیث شایخ عبدالخادر رحمت اللہ علیہ وسلم وقتی پرخلف بارس ایتی کریمہ شایخ عبدالل قدرنا نظر اور طرح من قامل عزدین جو سر عمرت اللہ علیہ وسلم قابل عزدین معزم سبح یا نظر وقلو می آرادasons جسول صلی اللہ علیہ وسلم Beyazram ساتھ میں سکتے ہیں محمد اللہ شیخ صاحب کی صاحب والدین حضور بحقی فاتھ حضور صاحب علیہ وسلم جب فانتا ہے جسول صاحب علیہ وسلم جب started حضور صاحب علیہ وسلم جب صاحب علیہ وسلم کی苛ی علیہ وسلم کی نمیدل ساتھ و there اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تعالیٰ نے پیویر کیایتا ہے جمال محبت کے ساتھ جمال محبت بافت کے ساتھ اور ملتا ہے نتا ہے جمال و قرآن کا تجوہ آية کاریمہ دست ہے نساقا اللہ سبحانہ طاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جمال محبت بافت طور پر اومد طور پر اومد اللہ قوات اندبولنہ او دسلی کا حدیلی سینت صدیقی دمتہ الشہدہ اور رائٹی السالحید حضرت شریفہ خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادلہ نبلای عبادلہ یقباتلہ من بیائی و شہید فیلنم یا رسول اللہ تقوم لنا لانا بہم خالا خومت حق روح اللہ من غیر موالی والا اکتسابی و جمہ نوری منابع من نوری لی خوابنا اذا خفلنات و لی حدن اذا حضننا ثم ما قیل الا انا قول یا اللہ لَقَوْقُ لَيْهِ وَلْحَمْجَا ذُنُونَ رسول اللہ ترجمہ یوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے بعض وہ بندے ہیں کہ نبی اور شہید بھی ان پر رشت کرتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کا حال بتائیں کہ ہم ان سے محبت کریں فرمایا وہ لوگ ہیں جو مال اور تقلب کے بغیر صرف خدا کی وحی کے مطابق باہم محبت کرتے ہیں خیامت کے دن ان کے چہرے پر نور ہوگا اور وہ خود نور کے ممرب پر بیٹھے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوزدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگی ہوں گے جب اور لوگ غمزدہ ہوں گے پھر نضر اکرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیت کرمہ سورہ یونس کی پڑھی سنو بے شک خدا کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے اللہ علیہ وسلم ربی زمان میں ولی اللہ کے معنی ہے کسی شئے کا کسی دوسری شئے سے خریف سیدو حضرت انہ حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ولی المراد بولی اللہ علم باللہ المعذر والا تعادل المخلص بی عبادہ تجمع ولی اللہ کے سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کا علم رکھنے والا اس کی تعادت پر مادومت کرنے والا اور اس کی عبادت میں اقلال برتنے والا ہو حضرت اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم میں لکھتے ہیں حضرت باجد بستامی سے پچھا گیا ولی کون ہے فرمایا الولی ولی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے احکام پر صابر رہے حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا ہے کہ معاصیت الالہی کا اصل اس وقت تر نہیں ممکن جب تک خود کو فنانا کرنے اس کا حضرت اللہ کی بہت بڑے بزرگ ہیں شکرنم سکتا علیہ وسلم تر کے دنیا تر کے اخبار تر کے مولا تر کے تر تر کے دنیا تر کے اخبار تر کے مولا تر کے تر جانے بے آزو دینے کی عادت کرنے رول بیان میں حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا چہرہ درد ہو آنکے تر ہو اور پیٹ بھوکا ہو حضرت غیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے سوائے ارادے سے کوئی معصوم نہیں فرشتے ارادے سے پاک ہیں اور انبیاء علیہ وسلم خواہش نفس سے پاک رکھے گئے ہیں اور باقی مغلود جو شریف کے مقلب ہیں جن ہو یا انسان ارادہ اور خواہش نفس سے معصوم نہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حضرت اکرام خواہش نفس سے اور عبدال ارادے سے محبود ہیں معصوم نہیں اور یہ اس معنی میں ہے کہ ان کے حق میں ارادہ اور خواہش نفس کی طرف کسی وقت بھی معاین ہو جانا جائز ہے مگر خدا پاک اپنی ارحمت سے ان کو بیدار کر کے دستگی کرتا ہے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس طرح پرش کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرش کراتا ہے جبکہ اس کو پانی سے نقام پہنچ سکتا ہے مصر جہمت جامتن میں دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر ارحمت سے عالم جدوانی کی طرح اور حالت فرمائے جانے کے بعد انہوں کے ارحمت کی شمع فروضہ سے جہاں کو منور کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے بعد تابعی حضرات پھرتبے تابعی نیزی طرح سباق خیامت تک حق سبحانہ تعالیٰ ایسے شخصیتوں میں مضادف کرتا رہے جاں جو اس کے پانکہ میں حق و صداقت کے علم برداد بن کر دعویٰ ارشاد اور تعلیم ترویت کے ذریعے مدادلوں کی مصیعہ ہی کرتا ہے ایسے ہی پاسباز رادگو بلند کردار اور البادمہ صدیوں کو علیہ اللہ کے خطاب عظیم سے محطب کیا جاتا ہے علیہ السلام درسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برگردہ و محبوب مقبول مندے ہوتے ہیں چونکہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ نبوح قیامت تک رہے گی ضروری ہے کہ ان کے سارے کام انجاب آتے ہیں نماز میں جسم کا پاک کرا دینا فبل رکھ کڑا کرا دینا اس کے شرائط و ارکان ادا کرا دینا علماء کا کام ہے مگر نماز میں قلوس حضورِ خلق اس کا ریاہ سے پاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعے ہیں گویا شرائط ادا علماء پورے کراتے ہیں اور شرط پورے قبول اولیاء اکرام کراتے ہیں قرآن شریف اور قابع کا دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا تھا مگر حضور اکرام صلی اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا صحابی کا ناتا ہے معلوم ہوا کہ عامال سے صحبت زیادہ فیتر اثر کرتی ہے اس نماز میں مولانا علماء فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت با اولیاء ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترستہ صالتہ دریاء حضیث اکسی صفات ہمیں ہیں حضور اکرام صلی اللہ تعالیٰ نے جبریل کی زمان سے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اشار ہے جب میرا بندہ فرائد آدھا کرنے کے بعد میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میری دوستی کا تعلیم ہوتا ہے تو میں اسے اسی وقت اپنے دور بنا لکھا پھر اس کے کان آنکے ہاتھ اور دبان بنا لکھا اس کے دن میں داخل ہوتا ہوں وہ میری ہی حکم سے سنتا میری ہی مدد سے دیکھتا میری ہی دبان سے بولتا سب کچھ مجھ سے سنتا مجھ سے ہی طاقت حاصل کرتا مطلع شریف میں اس طرح لکھا گیا ہے اولیاء راحت خدرت از اللہ اولیاء راحت خدرت از اللہ تیر جستہ بات برداد اللہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ سے یہ خدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کرائے اولیاء اللہ قرب الہی کے اس مقام بلند پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ تعلیم ہی نہیں بلکہ مطلوب ہو جاتے ہیں وہ صرف محبوب ہی نہیں بلکہ محبوب الہی و محبوب سبحانی سمال اللہ عبد اب Nee حضرت ابو صحیح وزوجہ صحیح و علیاء محمد اس ان کظر کے بعد پچے قطع کے بعد پ cho راکے و سون لہوں کے ساتھ وہ حضرت ابو صحفت کے ست بھالے محبوبOO مجھ یعہدان اور یعہدان کے دوران گ Emad vier اور کئی روز سے کچھ نہیں کھارا تھا دریع accused کنارے ایک سیف پڑا ہواں دیکھا تین روز سے زیادہ خاخر اور شدد دھوٹی بنا پر آپ نے وہ سیف پھا لیا کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کوئی تو مالک ہوگا جس کی جالت کے بغیر میں نے یہ سیف کھا لیا ہے لہذا آپ سیف کے مالک کی تلاش پر دریہ کے کنارے چل پڑے گا ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے دریہ کے کنارے پر ایک باغ نظر آیا جس کے دبتوں سے پکے ہوئے سیف لٹک رہے تھے آپ سمجھ گئے کہ وہ اسی باغ تک ہے دریہ کے لئے پر معلوم ہوا کہ باغ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ کا ہے لہذا آپ ان کے خدمت میں حاضر ہو کر بلا اجازت سیف کھا لینے کی معافی کے تعلق ہوئے رحمت اللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے جن چونکہ خود خالصتان افتدامے سے تھے سمجھ گئے کہ یہ انتہائی لیت اور سالے نوجوان ہیں لہذا کچھ عرصے باغ کی رکھوانی کی شرط بیش کر کے کہا حضرت عرصے یہ خدمت انجام دو اس کے بعد معافی کے مطالب غور کیا لائے وقت مقرار تک آپ نے لیہاں دیانہ دری سے یہ خدمت انجام دی اور پھر معافی کے خستگار ہوئے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک اور شرط باقی ہے وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے آنکھوں سے ہمدی کانوں سے بہری ہاتھوں سے لنجی اور پاؤں سے لنگڑی اس سے نکاہ میں قبول کر لو تو معافی دے لی جائے سنیا حضرت عبداللہ علیہ نے خبول کیا اور بعد نکاہ جب اپنی بیوی کو ان دمام ظاہری عیویت سے مبرک ہونے کے ساتھ ساتھ خسل ظاہری سے بھی متصف پایا وہ ایتھائی نے وہ لیکی میں تو خیال آئے گزرا کہ کوئی اور لڑکی ہے اور غلطی کا خیال کر کے پریشان حال خجر سے باہنی کے حضرت عبداللہ سومی حضرت عبداللہ علیہ نے پراست سے پیشان لیا اور فرمایا اے شعزاد یہی تمہاری بیوی ہے اور میں نے جو اس کی صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب دوسر یہ اندی ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں بہری ہے کہ کبھی خلاب شرع کوئی بات نہیں کری یہ اندی ہے کہ کبھی حاصل خلاب شرع کام نہیں کیا لنگی ہے کہ کبھی اس خلاب شرع بھر سے باہر صدر نہیں رکھی حضرت عبداللہ علیہ بہت خوش ہوئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا شکر ادا کیا حضرت غوث عظم دستگیر انہی دو پاکستر ہستیوں کی اولاد ہیں پاکستان میں سبھیانی تحریک کی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت غوث عظم دستگیر ان کی سوری ہسٹاریکل بیک گرانڈ لے رہا ہوں شکر عبدالخادر جلانی کا نام عبدالخادر قنیت سامی ابو محمد قلقہ محبوی سبانی غوثی آداب غوثی سقلن پیرانے پیر وغیرہ وغیرہ ہے آپ کے والد بدروار کا نام اسم گرامی حضرت سید عبدالسال مرددین موسیٰ جنگی دوست حمد اللہ ہے آن نجیب ترفل سید انہی دور ترفل سید نام نتاری کے پر یعنی آپ کا شہر رسو والد ماجید کی واسطے سے حضرت عمان حسین علیہ السلام اور حضرت اور والدہ ماجیدہ کی واسطے سے عمان حسین علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کے ولادہ نید میں ہوئی چاہت سو ستر ہجری میں نید بلا جلنگ میں جلان میں ایک خصوصے کا نام ہے جو تبرستان سے خرید ایک چھوٹے سے ایک خوششے کا نام ہے جہ چھوٹے اور برکیوں کو مستوید ہے اس کارے میں جیل اور پارٹی میں یہ یہ کہتے ہیں ایتی نسبت سے آپ کو جیلانی یا گلانی بھی کہا رہا تھا خودگوہ سے آدم دستگیر نے تعلیم جیلان میں حافظ کی اور قرآن مجید حفظ کیا اٹھا سال کی عمر میں تجلیل علم کے لئے بہت سے شکل آئے آپ کو مختلف قلوم علم تفسیر علم قرآت علم حدیث علم فقہ علم قرآم علم انصار علم لغات علم اصر علم نوار علم عدب علم عرودہ علم مناظرہ وغیرہ وغیرہ میں دسترست حافظ تھا آپ نے کئی سال سہرہ کتھ سہرہ علاق کی سہار کی یارہ سال برجہ خلاب عوداب میں ریاضت و عبادت میں مجبور رہی جو آپ کے قیام کی وجہ سے برجہ جنگی مہشور ہو گیا اس کے بعد شیخ ابو سعید مبارک مقرمی حمد اللہ کے دستحق پر بیعت انہوں نے آپ کو خیطہ ولایت و خلافت پتاہ کیا آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابو سالیح موسیٰ جنگی دوسرم حضرت شیخ ابو الخیر احمد بن مسلم دبار بغدادی رحمت اللہ لے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن عیوب حمدانی رحمت اللہ لے اور حضرت شیخ تاجل افان ابو الوفا عوصی رحمت اللہ لے اور شیخ احمد عطور دینوری رحمت اللہ استعبت سے بھی پیز حقل کیا وَإِنَّ الْعُلَمَا وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءِ اِلَّا مُجِرِسُونَا دِینَارًا وَلَا دِحْهَمَا وَإِنَّهُا وَجِرِسُ الْإِلْمُ فَمَنْ عَقَدَا قَدَنْ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ انبیاء کی وراثت ہے جو اور انبیاء دینار و دِحْم کی وراثت نہیں پہنچتی ہے بلکہ ان کی وراثت علم ہے اور جو علم سے پیدا ہوا اس نے قصیل ساپایا حضرت شعر عبدالقاد علیہ نے کئی کتابوں کی تصنیف کیا کئی کتابوں کی تصنیف کیا جن میں کچھ مشہور ہیں اونیت تالیوں قتل غیر قتل باری قفید الرحمانی دیوانی اوحید دین قصید اے قمر قصید رومانی وغیرہ وغیرہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی کتابیں یہ کئی کتابیں ترجمت کے ساتھ آج بدا میں اویل ہوئے ہیں ایک شہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جد مکرم حبیبوی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہارت خوابیدہ سے مشرف ہوئے فرمان اقدس ہوا کہ واضح بیان کا سلسلہ شروع کرے اور رسیم وقت پر رسول اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ قناہ لعاب دہن حضرت شخص جلانی کے دہن میں مدنال کر سپراس دیا اجاز اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چالیس سال تک اشارت آلی کی طورت میں جائی ہے حضرت شخص آدم دستگیر اکثر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کرتا ہے اہل آسمان و زمین یہاں آؤ اور میری بات سننک کیونکہ یاد رکو میں ہی اس وقت زمین پر نائے وہ عارض پیغمبر ہوں مجھے قبلت اطاع ہوئی ہے اور میرا دل جزلیہ سے ربانی کا محط ہے آکے اس اشارت کا بڑا بھیراسر ہوا کرتا تھا مخلط خودا کچھ چلیا آتی ہے واقعہ سنید شیخ عبالحسن سعید الخیر الدولستی کا بیان ہے بہت بڑے بذور گل رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دفعہ جب حضرت شیخ عبدالقادر دیلانی و حساسندانی کی محطم مجلس میں واضح بھادیر ہوا تو آپ زہد کے بارے میں بیان کرمارے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ معرفت کے بیان فرمائیں تب آپ نے زہد کا کلام خطے کیا اور معرفت پر بیان کرنا شروع کر لیے ایسا بیان میں نے کبھی نہ سنا پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیا اچھا ہوتا کہ شوق کے موضوع پر بیان کرے تب آپ نے معرفت کے موضوع کو ختم کیا شوق پر بیان کرنا شروع کرے میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا تھا پھر میں نے فنا و بخا کے فنا و بخا کے بیان کی دل میں خواہش کی آپ نے شوق کے بیان کو ختم کر کے فنا و بخا کے مطالب بیان کیا پھر میرے دل میں میرے دل نے چاہا آپ کو غیوت اور حضور پر بیان کرے آپ نے فراؤ بکھا کہ بیان کو مقبل کر کے غیبت اور حضور پر بیان فرمایا اب سنی ایک قالوا دیا پھر حضرت شاہ حضرت خالد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو حسن تجھے یہی کافی ہے اے ابو حسن تجھے یہی کافی ہے تب میں نے بے اختیار ہویا اور وز میں آکر اپنے کپڑے کھڑی حضرت شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح غیب میں مومین کو سمجھا رہے ہیں اور مومین کے لیے ہر حال میں تین چینل ضروری ہے مومین کے لیے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ اسی کتاب میں آپ نے اپنے فرزند کو دستور احمد بتاتے ہوئے جس سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے آپ نے اپنے فرزند کو شریعہ کی پاوندی ضبط نفت اور مجاہدہ اور رضای حقوق اللہ علیہ باتی تھے مہدل سامین احمد راہ میں آپ سے موضوع بانا ترکاز کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سننگا اس پر غور کریں اور یاد رکھیں اس پر عمل کریں اور اس پر دوسروں سے پہنچانے کی کوشش کریں اس مائکل کی بلکتہ ہے اللہ تعالیٰ من علیات کو کچھ ، محبرة اللہ تعالیٰ